اسلام علیکم دور پر وفاقی حکومت سے الہدگی کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے اور پارٹی کے دونوں وفاقی وزراء نے اپنے استیفے وزیراعظم عمران خان کو پھیج دیا ہیں ان کی ایک اور اتحادی جماعت بلوچستان نوامی پارٹی پہلے ہی حکومت سے الگ ہونے کا اعلان کر چکی ہے ایم کیو ایم کے کنوینئر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم نے متحدہ اپوزیشن کے ساتھ چلنے کا جو فیصلہ کیا ہے اس میں کوئی ذاتی یا جماعتی مفات شامل نہیں ہے اور اس حوالے سے ہونے والے معاہدے کی تمام شقیں ملک کے ان علاقوں کے عوامی مسائل سے متعلق ہیں جو اب خصوصی توجہ کے مستحق ہیں ایم کیو ایم کی حمایت سے حضب اقلاف کے قومی سمبلی میں عددی تعداد ایک سو ستتر تک پہنچ جائے گی جو عدم اعتماد کے لیے درکار ایک سو بہتر کے مطلوبہ ہنسے سے زیادہ ہیں دریان سنا وزیراعظم عمران خان کا عجبت کے روز ہونے والا قوم سے خطاب مؤخر ہو گیا ہے اس سے قبل پاکستان تحریک انصاف کے رانما فیصل جاوید کا کہنا تھا کہ وزیراعظم عمران خان آج شام قوم سے خطاب کریں گے تاہم شام ساڑھے پانچ بجے کے قریب فیصل جاوید نے ایک بار پھر ٹوئٹ کیا جس میں انہوں نے وزیراعظم کے خطاب مؤخر ہونے کا اعلان کیا اس سے قبل مقامی میڈیا پر وزیراعظم عمران خان کی عسکری قیادت سے ملاقات کا بھی بتایا گیا جبکہ اس کے بعد مقامی سینئر صحافیوں کی بھی وزیراعظم سے ملاقات کا بتایا گیا جس میں وزیراعظم نے مبینا دھمکیا پہ اس خط کی تفصیلات سے صحافیوں کو آگاہ کیا لیکن یہ خط کس ملک کی طرف سے تحریر کیا گیا ہے اس بارے میں میڈیا کو کوئی آگاہی نہیں دی گئی اور اب روس یوکرین جنگ کی تازہ صورتحال روس نے بودھ کو کہا کہ یوکرین کے ساتھ امن مذاکرات میں ابھی تک کسی پیشرفت کے آثار نہیں ہیں کریملین کے درجمان دمیتری پسکوف نے ایک پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ یوکرین نے منگل کو استمبول ترکی میں مذاکرات کے آغاز پر مطالبات کی ایک فیرست پیش کی جس کا مقصد چھتیس روزہ جنگ کو ختم کرنا ہے یوکرین کے صدر ولاد امیر زیلنسکی کے ایک معاون نے بتایا کہ دونوں فریقوں نے منگل کے اجلاس کے دوران یوکرین کے لیے بین الاقوامی سلامتی کی زمانتوں کے ساتھ ممکنہ جنگ بندی کی شرائط پر تباتلے خیال کیا یوکرین کے مذاکراتکاروں نے یہ تجویز بھی پیش کی کہ کی ایف سیکیورٹی کی زمانتوں کے بدلے غیر جانب دارانہ حیثیت اختیار کرے گا جیسا کہ نیٹو یا دیگر فوجی اتحاد میں شامل نہ ہونا پسکاوف نے صحافیوں کو بتایا کہ موسکو نے اس حقیقت کا خیر مقتم کیا کہ کی ایف نے مطالبات کو تحریری شکل میں پیش کیا ہے لیکن کہا کہ روس نے کوئی امید افسا چیز نہیں دیکھی ہے جو حتمی معاہدے کی طرف لے جائیں اسی دوران یوگرین میں مقامی حکام کا کہنا ہے کہ روسی افواج نے خیر سگالی کی علامت کے طور پر ان مقامات پر کاروائیاں کم کرنے کے عظم کے باوجود دارل حکمت کییف اور شمالی شہر چرنیف کے مضافات میں توب خانے کے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں یوگرین کی نائی وزیراعظم ایرینہ ورشچک نے بت کو اعلان کیا کہ فریقین نے انخلاق کیلئے تین راستے کھولنے پر اتفاق کیا ہے امریکہ کی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ مغربی اتحادی ممالک اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ آیا روس یوگرین گدارل حکمت کییف اور شمالی شہر چرنیف کے اردگرد حملوں کو کم کرنے کے وعدے کو پورا کرے گا انہوں نے برطانیہ فرانس اور اٹلی کے رانماؤں کے ساتھ ٹیلی فون پر بات کرنے کے بعد کہا کہ ہم دیکھیں گے کہ آیا روس اپنے وعدے پر عمل کرتا ہے کہ نہیں بائیڈن نے کہا کہ اتحادی ممالک میں ایک اتفاق رائے ہے کہ دیکھا جائے کہ روس کی جانب سے کیا پیش کیا جاتا ہے صدر بائیڈن کا وائٹ ہاؤس میں نامنگاروں سے بات کرتے ہوئی یہ تفسرہ روس کی فوج کی اس بیان کے بعد آیا جب روسی حکام نے منگل کو ترکی میں امن مذاکرات کے موقع پر کہا کہ موسکو کییف اور چرنیف کے اردگرد اپنی کاروائیاں کم کرتے گا روس کے نائی وزیر دفاع الیکزنڈر فارمین نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد مذاکرات میں اعتماد کو بڑھانا ہے اور یہ کہ ان مذاکرات کا مقصد لڑائی کو ختم کرنا ہے امریکی محکمہ دفاع نے تصدیق کی کہ کچھ روسی فوجیوں نے کییف سے ہٹنا شروع کر دیا ہے لیکن ساتھ ہی پینٹیگون نے اس معاملے پر صدر بائیڈن سے بھی زیادہ شکوک و شبھات کا اصحار کیا محکمہ دفاع کے پریس سیکرٹری جان کربی نے صحافیوں کو بتایا کہ پینٹیگون سمجھتا ہے کہ یہ فیصلہ روسی افواج کی واپسی نہیں بلکہ انہوں نے اپنی پوزیشن تبدیل کی ہے پاکستان کے وزیراعظم امران خان اور یوکرین کے صدر ولادومیر زیلنسکی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے پاکستان کے وزیراعظم کے دفتر کے جانب سے جاری کیے گئے اعلامیے کے مطابق دونوں رہنماؤں نے یوکرین کی صورتحال پر تبادلے خیال کیا اعلامیے کے مطابق امران خان نے یوکرین میں جنگ جاری رہنے پر تشویش کا اصحار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان چاہتا ہے کہ یوکرین تنازع باتچیت کے ذریعے حل ہو وزیراعظم امران خان کا کہنا تھا کہ وہ مسلسل انتباہ کر رہے ہیں کہ اس تنازع کے عالمی اثرات مرتب ہوں گے جبکہ ترقی وزیر ممالک میں تیل اور دیگر اشیاء خردونوش کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا امران خان نے بتایا کہ یوکرین تنازع کی بات پاکستان نے یوکرینی عوام کی مدد کے لیے امدادی سامان پر مشتمل دو سی ون تھرڈ ہی تیارے بھیجوائے ہیں اعلامیے کے مطابق وزیراعظم امران خان نے یوکرین سے پاکستانیوں کے انخلام تعابون پر یوکرینی صدر کا شکریہ دکھیا امریکہ کے محکمہ خارجہ نے منگل کو ایک ٹریول ایڈوائزری جاری کی جس میں امریکی شہریوں کو خبردار کیا گیا کہ اگر وہ روس کا سفر کرتے ہیں تو روسی حکام انہیں امتیازی طور پر الگ اور حراسہ کر سکتے ہیں اور حراست میں بھی لے سکتے ہیں اس سے قبل محکمہ خارجہ نے لیول فور کی ٹریول ایڈوائزری جاری کی تھی جس میں امریکی شہریوں کو خبردار کیا گیا تھا کہ وہ روس کا سفر نہ کریں اور اگر وہ اس ملک میں موجود ہیں تو فوری طور پر وہاں سے روانہ ہو جائیں محکمے نے امریکی شہریوں کی مدد کرنی کی اپنی محدود صلاحیت کے مطالق خبرتار کیا تھا اقوائی متحدہ کی فوڈ ایجنسی کے سربراہ کا کہنا ہے کہ یوکرین پر روس کا حملہ دوسری جنگ عظیم کے بعد بدترین عالمی غزائی بہران کا باعث بن سکتا ہے ورلڈ فوڈ پروگرام کے سربراہ ڈیوٹ بیزلے نے سلامتی کونسل کو بتایا کہ دنیا بھر میں ایک سو پچیس ملین لوگوں کے لیے آناچ کا پچاس فیصد یوکرین سے آتا ہے انہوں نے خبردار کیا کہ ادارے کو یمن جیسے جنگ زدہ علاقوں میں روشن میں کٹوتی شروع کرنی پڑے گی جہاں خوراک اندھن اور شپنگ کے بڑھتے ہوئے اخراجات کی وجہ سے فراہمی میں نصف کٹوتی کی جا چکی ہے بیزلے نے سلامتی کونسل کو بتایا کہ یوکرین کے کسانوں کو بیلاروس اور روس سے خات کی مسنوات کی کمی کا سامنا ہے جس سے یوکرین کی فصل پچاس فیصد تک کم ہو سکتی ہے امریکی نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمن نے صورتحال کا ذمہ دار روسی صدر ولاد امیر پوٹن کو ٹھرائیا انہوں نے کہا کہ روسی افواج نے بہر اسود کی بندرگاہوں سے سامان لے جانے والے کم از کم تین سیول بیری جہازوں پر بمباری کی ہے اور روسی بیریہ پر الزام لگایا کہ وہ اناج کی پرامدات کی فراہمی کو منقطع کرنے کے لیے یوکرین کی بندرگاہوں تک رسائی کو روک رہی ہے لیکن عالمی ادارے میں روس کے علچی ویزلی نیمنزیہ نے خوراک کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کا ذمہ دار امریکہ اور دیگر مغربی مالک کی طرف سے اپنے ملک پر آئیت کی گئی پابندیوں کو قرار دیا نیمنزیہ نے کہا کہ روسی بیریہ نے بیری جہازوں کو یوکرین کی بندرگاہوں سے نکلنے کی جازت دینے کیلئے ایک محفوظ رہتاری قائم کی ہے یورپی یونین کے کئی ممالک نے درجنوں روسی صفارتکاروں کو بے دخل کر دیا ہے جن میں سے کچھ کے خلاف یہ اختام مبینہ طور پر جاسوسی کے علسام میں اٹھایا گیا ہے آئیلینڈ کے وزیراعظم نے منگل کو روسی صفارتکاروں کی بے دخلی کو ایک مربوط اختام مقرار دیا تھا خبر اصائدار ایسوسیٹڈ پریس نے ایک رپورٹ میں کہا کہ موسکو کے یوکرین پر حملے کے بعد روس اور مغرب کے درمیان تعلقات منجمد ہو گئے ہیں مغربی یورپ کے ملک نیدرلینڈز نے کہا ہے کہ وہ سترہ روسی شہریوں کو ملک پتہ کر رہا ہے جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ خفیہ سرگرمیوں میں ملفز تھے بیلجیم نے کہا کہ وہ اکیس روسیوں کو نکال رہا ہے جمہوریہ چیک نے ایک روسی صفارتکار کو ملک چھوڑنے کے لیے بہتر گھنٹے کا وقت دیا آئیلینڈ چار سینئر روسی اہلکاروں کو کہا کہ وہ ملک چھوڑ دیں کیونکہ ان کی سرگرمیوں کو صفارتی رویہ کے بین الاقوامی میار کے مطابق نہیں سمجھا گیا پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخواہ کے جنوبی شہر ٹانک میں فرنٹیر کانسٹیبلری کے ایک کیمپ پر عسکریت پسندوں کے حملے میں چھے اہلکار جان کی بازی ہار گئے اور ستائیس سخمی ہو گئے جوابی کاروائی میں تین حملہ آوروں کی بھی مارے جانے کی اطلاعات ہیں کل ادم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے ظلی پولیس آفیسر وقار احمد خان کا کہنا ہے کہ عسکریت پسندوں نے منگل اور بت کی درمیانی شب فرنٹیر کانسٹیبلری کے کیمپ پر حملہ کیا تھا جبکہ حملہ آوروں اور سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کے مابین فائرنگ کا تبادلہ بت کی صبح تک چاری رہا اب ان کے بقول حالات معمول کے مطابق ہیں تہاں ملاقی میں سیکیورٹی کی صورتحال سخت کر دی گئی ہے طالبان نے پیر کروز قندھار کے چھے ریڈیو صحافیوں کو کئی گھنٹے تک حراست میں رکھا اور موسیقی پر پابندی کی خلاف فرضی کرنے پر ان کے سٹیشنز کو مختصر وقت کے لیے بند کر دیا انسانی حقوق کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ اقدام میڈیا کے خلاف وسی پکڑ تھکڑ کا ایک حصہ ہے جو ایک زمانے میں آزاد تھا لیکن اب تیزی سے اسے حصار میں لیا جا رہا ہے افغان آزاد صحافیوں کے اسوسیشن کے قندھار میں نمائندے محمد یار مجروح کے مطابق قندھار کے اس معاملے میں طالبان کی خفیہ اہلکاروں نے ان چھے صحافیوں کو پوچھ کچھ کے بعد ان کے سٹیشن منیجرز کی اس یقین دہانی کے بعد چھوڑ دیا کہ وہ طالبان کی نئی ہدایات کے تحت موسیقی نشر کرنا بند کر دیں گے ادوار کرو اس طالبان نے مقامی نشریات اداروں کو حکم دیا کہ وہ وائس آف امریکہ سمیت بیرل اخوامی نشریات اداروں کے تیار کی ہوئے نیوز پروگراموں کو نشر کرنا بند کر دیں طالبان وزارت اطلاعات و ثقافت کے ایک سینئر اہتدار نے طلوع نیوز کو بتایا کہ طالبان کو بین الاقوامی نیوز پروگراموں کے مواد پر کوئی اتراز نہیں ہے لیکن ان کی خواتین مزوانوں کے لباس اسلام اور افغان قدروں کے خلاف ہیں اس لیے ان کو بند کر دیا جائیں تین بین الاقوامی نشریات اداروں نے طالبان کے اس اختام کی مضمت کی ہے وی او اے کی قائم مقام ڈریکٹر یولانڈا لوپیس نے اتوار کے روز ایک بیان میں طالبان سے کہا کہ وہ اس پریشان کن اور افسوسناک فیصلے پر نظر سانی کریں لوپیس کا کہنا تھا کہ طالبان کی طرف سے خبروں کے مواد پر پابندیاں اس آزادی اظہار کے خلاف ہیں جس کے افغان عوام مستحق ہیں امریکی ایوان نمائنگان کی خارجہ امور کی کمیٹی کے ریپبلیکن رکن مائیکل میک کال کا کہنا ہے کہ طالبان کی میڈیا پر حالیہ بندش عام طریق کے خلاف ہیں میک کال نے وی او اے کے لیے بیان میں کہا کہ طالبان ایک بار پھر اپنا اصلی رنگ دکھا رہے ہیں اور امریکہ کو آزاد میڈیا کی حمایت جاری رکھنی چاہیے تاکہ وہ طالبان کی میڈیا پر دباؤ اور انسانی حقوق کی خلاف فرضیوں کا مقابلہ کر سکیں چین کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ افغانستان کے پڑوسی ممالک کے وزرائے خارجہ تیس اور اکتیس مارچ کو چین میں ملاقات کر رہے ہیں خان متقی کو مذاکرات میں شرکت کی دعوتی گئی ہے طالبان کی وزارت خارجہ کے نائب ترجمان زیا احمد تکل نے بتایا کہ مولوی امیر خان متقی کی قیادت میں طالبان کا وفد بدھ کو چین پہنچا ہے اس دوران امریکہ چین روس اور پاکستان چین میں ٹرائیکا پلس میٹنگ کریں گے چین کی وزارت خارجہ اور امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ منگل کو بتایا کہ ایک اعلی امریکی سفارتکار اس ہفتے چین میں اپنے چینی روسی اور پاکستانی ہم منصبوں کے ساتھ افغانستان کے مسائل پر بات کرنے کے لیے ملاقات کریں گے ممبئی ائرپورٹ پر امیگریشن حکام نے منگل کے روز سرکردہ بھارتی خاتون صحافی اور مصنفہ رانا ایوب کو لندن جانے والی پرواز کی روانگی سے این پہلے جہاز میں سوار ہونے سے روک دیا رانا نے بتایا کہ وہ لندن انٹرنیشنل سینٹر فور جنرلسٹ کے زیر اعتمام ایک تقریب میں شرکت کرنے کے غرص سے جا رہی تھی وہ لندن سے اٹلی جانے کا بھی ارادہ رکھتی تھی جہاں انہیں ایک بین القوامی صحافتی میلے کے دوران بھارت میں جمہوریت کے موضوع پر بولنا تھا بھارتی حکام کا کہنا ہے کہ رانا ایوب کو غیر ملکی سفر کرنے سے اس لیے روکا گیا کیونکہ حکومتی ادارے انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ یا ای ڈی نے انہیں اس کے سامنے یکم اپریل کو پیش ہونے کے لیے سمن جاری کر دیا ہیں ای ڈی نے روان برس فروری میں رانا ای ایوب پر لگائے گئے فراڈ اور منی لانڈرنگ کے الزامات کے ایک معاملے کے سلسلے میں ان کے اور ان کے والد کے بینک اکاؤنٹس میں جمع ایک کروڑ ستتر لاکھ روپے منجمت کر دیئے تھے رانا نے منی لانڈرنگ اور دیگر و بند سازش کا ایک حصہ ہے کئی صحافتی انجمنوں نے رانا کو غیر ملک سفر کرنے سے روکنے کے اختام کی مذہبت کی ہے آئی سی ایف جے نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ وہ اس کے بقول خاتون صحافی کو قانونی طور پر حراسہ کرنے کی سریح مہم سے پریشان ہے اسرائیلی شہر تل عبیب کے مضافاتی علاقے بنی براک میں منگل کو فائرنگ کے کھملے میں کم از کم پانچ افراد ہلاک ہو گئے حالیہ دنوں میں یہ تیسرا مہلک حملہ ہے دو روز قبل حدیرہ میں دو پولیس اہلکاروں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا ایک ہفتے پہلے چار افراد کو چاکو کے وار کر کے ہلاک کر دیا گیا تھا دونوں حملوں کے ذمہ داری اسلامی کے سٹیٹ یا دائش نے قبول کی تھی اسوسییٹڈ پریس کے مطابق اسرائیل میں دائش کے حملے شاز و نادیر ہی کیے جاتے ہیں اسرائیلی وزیراعظم نفتالی بینٹ نے منگل کے شوٹنگ سے چند گھنٹے قبل حالیہ حملوں کو ایک نئی صورتحال قرار دیا اور زیادہ حفاظتی اقتامات پر زور دیا امریکہ میں فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمیسٹریشن یا ایف ڈی اے نے کوویڈ وائرس پر قابو پانے کے لیے پچاس سال یا اس سے زیادہ عمر کے لوگوں کے لیے فائزر اور موڈرنا ویکسین کی چوتھی خوراک منظور کر لی ہے اس سے پہلے چوتھی خوراک کی اجازت بارہ سال یا اس سے زیادہ کے ایسے افراد کے لیے تھی جن کا مدافعہ دی نظام بری طرح متاثر ہے بیماریوں کی روک تھام اور کنٹرول کے امریکی مراکز اب اس بات پر غور کریں گے کہ ایف ڈی اے کے طرف سے دی گئی اس اجازت پر عمل درامت کی صورت کیا ہو یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہماری ویب سائٹ یوٹیوب اور پوڈکاسٹ پر یہ بولٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے آپ ہمارے بولٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاوں کا اظہار کرتے ہیں اس سلسلے کو جاری رکھئے گا اس کے لیے ہم آپ کے بہت مشکور ہیں خالد حمید کو اب اجازت دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی